ایک ایسی سفل ابنیتری جسے بھارت کی پہلی لیڈی سپرسٹار کار درجہ ملا تھا ایک بال کلاکار کے طور پر شروعات کرنے کے باوجود وہ بڑے ہونے بھر بھی لوگ پریتہ کے شکر سے نیچے نہیں اتریں ڈالی ووڈ ہو یا بولی ووڈ اپنے دور میں وہ اپنے دم پر کسی بھی بڑے بجٹ کی فلم کو ہٹ کروانے کا مادہ رکھتی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ابنیتری کو ان کی کمائی پر جندہ رہنے والی ان کی ماں نے ہی شراب کا عادی بنا ڈالا تھا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ابنیتری نے دو بار شادیاں کی اور ان پر اپنی ہی دوست کے پتی کو چُرہ لینے کا عروب لگا تھا اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس ابنیتری کی موت مہت چوون ورس کی عمر میں ہو گئی تھی اور ان کے پتی پر ہی لگا تھا ان کی ہتیا کا عروب کون تھی وہ ادکالہ اور کیسے ساؤت سے لے کر نورت تک فلمی ستاروں کے ساتھ ان کی جوڑیاں بنی رہیں چرچہ کا مدہ کون سی تھی وہ بولی وڈ فلم جس میں انہوں نے دیش کے سب سے لوگ پریہ سپر اسٹار رزنی کانت کو بھی بنا دیا تھا بیکار اور کیوں ان کی موت کی گتھی اب تک ہے انسل جی پہلی جانیں گے اور بھی بہت کچھ بس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمشکار دوستوں میں ہوں دھیرج اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریز بھارت اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم چرچہ کر رہے ہیں بھارتیہ فلم جگت کی اب تک کی اس سب سے لوگ پریہ آبینیتری شری دیوی کی جی ہاں کروڑوں دلوں پر بجلی گرانے والی اس آبینیتری کا فلمی کریئر پانچ دشکوں تک فیالا رہا اور آج تک ان کے جتنی لوگ پریہ تھا کسی بھارتیہ فلم آبینیتری کو نہیں ملی لیکن اس آبینیتری کا بیکراؤنڈ کہیں سے بھی فلمی نہیں تھا 13 اگست 1963 کو تمیل نادو کے شیوکاسی میں جنمی شری امما ینگر ایپن نام کی اس بچی کے پتا تمیل تھے جبکہ ماں تیروپتی سے تھی جو آندر پردیش میں ہے پیتا ایپن ینگر پیشے سے وکیل تھے جبکہ ماں راجیشوری ینگر ایک گھرگلو مہیلا تھی قسمت کی ایسی باجی پلٹی کہ چار سال کی عمر سے ہی شری فلموں میں کام کرنے لگیں ان کی پہلی فلم تھی 1967 میں تمیل بھاشا میں آئی کندھن کارلونائی جس میں انہوں نے مرگن دیوتا کے بچپن کی بھومی کا نبھائی تھی فلم کے مکھے کلاکار شیواجی گنیشن اور جیلالیتا تھے فلم ہیٹ رہی اور شری دیوی کے پاس فلموں کی جھڑی لگ گئی آنے والے کئی ورسوں میں انہوں نے تمیل، تیلگو، کنناڑ اور ملیالم بھاشاؤں کی درجنوں فلموں میں بال کلاکار کی طور پر شاندارہ بھی نہیں کیا ان کے ٹیلنٹ کا ہی اثر تھا کہ کئی فلمیں تو انہیں کندر میں رکھ کر بھی بنائی گئیں ورس 1972 میں آئی ہندی فلم رانی میرا نام سے ان کی بولی وڈ میں انٹری ہوئی تھی 1975 میں آئی ہندی فلم جولی میں بھی ان کا چھوٹا سا رول تھا تیرہ سال کی عمر میں تمیل فلم مندرو مدنیچو میں انہوں نے اپنے سے تیرہ سال بڑے رجنی کانت کی سوتیلی ماں کی بھومی کا نبھا کر سب کو چوکا دیا تھا ورس 1976 میں ریلیج ہوئی اس فلم میں کمل حسن بھی تھے ساؤت میں ان کی جوڑی کمل حسن کے ساتھ خاصی لکھ پری ہوئی شری دیوی فلموں میں کام کر کے اپنے پریوار کا خرص تو اٹھا رہی تھی لیکن جب وہ شوٹنگ سے واپس لوٹتی تھی تو تھکان سے چور رہتی تھی کہتے ہیں ان کے نین میں کرانے سے پریوار کے لوگ ڈسٹرب ہوتے تھے جس سے چھٹکارہ پانے کے لیے ان کی ماں انہیں شراب پلانے لگی بعد میں شری دیوی کو شراب پینے کی لط لگ گئی بطور ہیروین شری دیوی کا بولی ووڈ میں سفر شروع ہوا 1979 میں آئی فلم سولوہ ساون سے جب وہ واسطوں میں سولہ سال کی ہو گئی تھی امول پالیکر کے ساتھ بنی ان کی اس فلم کا نردیشن کنڑ فلموں کے مشہور نردشک بھارتی راجہ نے کیا تھا لیکن یہ فلم کچھ خاص چلی نہیں اور شری دیوی واپس دکشن بھارتی فلموں میں ویست ہو گئی تیلوگو فلموں کے ایک بڑے نردشک کے راگویندر راو کی کئی سپر ہیٹ فلموں میں شری دیوی مکھے بھومکا میں رہی تھی وہ ہندی میں اس کا ریمیک کرنا چاہتے تھے ایسے میں انہوں نے ہیرو تو بولی ووڈ سے لیے لیکن ہیروین کے طور پر شری دیوی کو اتارنے کی ٹھانی 1983 میں ان کی فلم آئی ہمت والا یہ فلم 1981 میں آئی تیلگو فلم اڑکی موناغارو کی ہندی ریمیک تھی خاص بات یہاں تھی کہ اوریزنل تیلگو ورجن میں ہیروین جی اپردہ تھی لیکن ہندی میں راگویندر راو نے شری دیوی کو اتارا بولی ووڈ میں پہلی بار بھووے سیٹس سے سجی اس فلم میں شری دیوی کے جوردار نرطنی ان کی ایسی گلیمرس شوی بنائی کہ درشک منتر مکت سے رہ گئے فلم سپر ہیٹ رہی اور شری کا جلوہ ایسا بکھرا کہ ان کے پاس آفرز کی جھڑی لگ گئی اس سال ان کی ویبھن بھاساؤں میں بیس سے بھی جیدہ فلمیں آئیں اگلی فلم بھی کیر آگویندر راو دوارہ نردیشی تھی جس کا نام تھا جانی دوست 1983 میں ہی کیر آگویندر راو نے اپنی ایک اور تیلگو فلم کا ریمیک کیا جس کا نام تھا جسٹس چودری 1983 میں کئی انہیں نردیشکوں کی فلموں میں بھی شری دیوی کا جلوہ دکھا جن کے نام تھے کے باپیہ داسری نرائن راو کے ریڈی آدھی لیکن ان کے ابنے کی گہری چھاپ دکھی بالو مہندرہ کی فلم صدمہ میں حالانکہ یہ فلم بھی تمیل فلم موندرم پیرائی کی ریمیک تھی لیکن ٹولی ووڈ اور بولی ووڈ دونوں ہی فلم انڈریسٹری میں شری دیوی کے اوینے کی دھوم مچ گئی نائنٹین ایٹی فور میں کے راگوندر راو کی فلم تحفہ میں شری دیوی نجرائی جس میں جی تندر کے ساتھ ان کی جوڑی کو خوب سے رہا گیا اس فلم میں ان کے ساتھ اب دک دکشن بھارتی ہے فلموں میں ان کی کوئی سٹار رہی جی اپردہ بھی اتری تھی جنہوں نے ایک عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا کئی ورسوں تک درشکوں نے جی اپردہ اور شری دیوی کی جوڑی کو ایک دوسرے کی پرتیتوندی کی طور پر بھی دیکھا حالانکہ اوفیشلی دونوں ایک دوسرے کو اپنا پورک بتاتی تھی لیکن دونوں کے بیچ کبھی باتچیت تک نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ دونوں کو نائنٹین ایٹی فور میں آئی فلم مقصد کی شٹنگ کے دوران ان کے کو اسٹار رہے جیتندر اور راجش کھنہ نے ایک کمرے میں بھی بند کر دیا تھا لیکن دونوں نے آپس میں باتچیت نہیں کی بہرحال شری دیوی کی فلموں کی فہدیس لمبی ہے انہوں نے اس دور کے لگ بگ سبھی بڑے فلمی ستاروں کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی جن میں راجش کھنہ امیتاب بچن رشی کپور مٹھون چکرورتی انیل کپور سنی دیول سلمان خان اور شارک خان جیسے دگج کلکار بھی شامل تھے جیتندر کے ساتھ انہوں نے سولہ فلموں میں ابھی نے کیا جن میں سے تیرہ سپر ہٹ رہی نائنٹین ایٹی فور میں ان کی کئی فلمیں آئیں جن میں سے ایک تھی جاگ اٹھا انسان کیے وشونات کی اس فلم میں ان کے کوئی سٹار تھے مٹھون چکرورتی کہتے ہیں اس فلم کے سٹ پر شریدیوی مٹھون سے پیار کر بیٹھی حالانکہ مٹھون اس دوران یوگتہ بالی کے پتی تھے لیکن شریدیوی کی اسک میں ایسے پاگل ہوئے کہ سب کچھ بھول بیٹھے کہا تو یہاں تک گیا کہ دونوں نے گپ چپ شادی کر لی اور ایک ساتھ رہنے لگی لیکن ورس نائنٹین ایٹی سیون ایٹی ایٹ تک دونوں کی بیچ دوریاں بڑھنے لگی اور ان دونوں نے گمنام رشتے کو الویدہ کہہ دیا اس وقت تک شریدیوی بولی ووڈ میں سپر اسٹار کا درجہ حاصل کر چکی تھی نائنٹین ایٹی سکس میں آئے ان کی فلم نگینہ نے سفلتہ کے سارے ریکارڈ توڑ دال لی تھے ہرمیش ملہترہ کی اس فلم میں ویسے تو ریشی کپور اور امریش پوری جیسے دگج کلاکار بھی موجود تھے لیکن سریدیوی کے ابنے اور ان کے نرتی نے انہیں سب پر حاوی کر دیا تھا نائنٹین ایٹی سیون میں انہیل کپور کے ساتھ آئے ان کی فلم مستر انڈیا نے سفلتہ کے وہ جنڈے گھاڑے کہ ان کا ستھان ہر کلاکار سے اوپر ہو گیا فلم کے کچھ گانوں میں شریدیوی کے پرفارمنس نے ایسا سما باندھا کہ وہ ہر یوہ دل کی دھڑکن بن گئی اس فلم کی سفلتہ نے ان کے کریئر کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو بھی ایک نیا مور دیا فلم کے پروڈیسر بونی کپور تھے جن کی پتنی مونا سے شریدیوی کی گہری دوستی ہو گئی جب مطن چکرورتی سے ان کا الگاؤ ہوا تو وہ مونا کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے آگئیں بونی کپور کے بھائی انیل کپور اور شریدیوی کی جوڑی نے فلموں میں خوب رنگ جمایا ورس 1989 میں شریدیوی کی دو فلمیں بھاری سرکھیوں میں رہیں پہلی فلم رہی اشراج کی چاندنی یس شوپڑا نردیشت اس فلم نے انہیں گھر گھر میں استحابیت کر دیا 1989 کی بہت چرچت ہوئی ان کی دوسری بلوک بچٹر فلم تھی ہرمیش منلوترا کی چال باج اس فلم نے شریدیوی کو اس اسطحان پر لا کھڑا کیا جہاں بڑے بڑے ابھی نیتہ ان کے قد کے آگے بونے نجر آ رہے تھے فلم میں رزنی کانت اور سنی دیول جیسے ہیرو بھی تھے لیکن سمکشکوں کا کہنا تھا کہ دونوں نہیں بھی ہوتے تو بھی فلم کی لوگ پریتہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا 1991 میں یس چوبڑا نے اپنی اگلی فلم لمحے میں شریدیوی کو بطور ہیروین دوبارہ آج مایا نتیجہ یا نکلا کہ فلم ایک بار بھر بلوک بچٹر ثابت ہوئی 1992 میں آئے فلم خدا گواہ جس میں شریدیوی نے پتھان لڑکی کا جیونت ابھی نہیں کیا تھا بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ فلم افغانستان کی رازدھانی کابل میں بھی لگتار دس ہفتوں تک ہاؤس فل رہی حالانکہ اس سال ان کی اور دو فلمیں آئیں لیکن خدا گواہ کے مقابلے فیکی پڑ گئیں اگلے سال یعنی 1993 میں انہوں نے کپور فیملی کے ساتھ ایک بڑے بجٹ کی فلم کی جس کا نام تھا روپ کی رانی چورو کا راجہ ستیس کوشک دوارہ نردیشت کی گئی اس فلم میں ان کے ہیرو تھے انیل کپور اور اسے پروڈیوز کیا تھا خود بونی کپور نے کہتے ہیں فلم نے اچھا کاروبار نہیں کیا اور بونی کپور بھاری کرجی وینت ڈب گئے اسی دوران شریدیوی نے انہیں ایموشنل سپورٹ دیا اور دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آگئے 1994 میں آئے فلم لادلا جس میں انہوں نے انیل کپور کے ساتھ ابھی نہیں کیا تھا فلم نے بڑھیا کاروبار کیا اس کے نردشک تھے راج کور جن کے ساتھ مل کر بونی کپور نے 1996 میں فلم بنائی جس کا نام تھا جدائی اس فلم میں ہیرو انیل کپور اور ہیروین شریدیوی کے ساتھ ارمیلا ماتونکر نے بہت ششک تبی نہیں کیا تھا فلم نے بنیا کاروبار کیا اور اس کے فورا بعد شریدیوی نے بونی کپور سے سادھی کر لی یہ ایک چونکانے والی خبر تھی کیونکہ جس وقت شریدیوی اس گھر میں رہنے آئی تب انہوں نے بونی کپور کو اپنا بھائی مانتے ہوئے انہیں راکھی تک باندھی تھی کہتے ہیں شریدیوی شادی کے لیے اس لیے بھی دباؤ میں تھی کیونکہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھی شادی کے بعد انہوں نے مالینی ایئر میں بھی دکھیں جو اگلے سال تک چلا اور اس کے 179 اپیسوڈ بنے اس کے بعد انہوں نے پھر ایک بار لمبا بریک لیا اور ورش 2012 میں آئی فلم انگلیش و انگلیش میں نظر آئیں اس کے بعد وہ کچھ اور بھی پریجیکٹس کا حصہ بنی لیکن ان کا مکھے دھیان بیٹی جانوی کیوں لانچ کرنے پر تھا اپنے لمبے کیریئر کے دوران شریدے وی ایک راشتری پورسکار چار فلم فیر پورسکار تین فلم فیر ساؤت پورسکار تمیلناڑو سٹیٹ فلم پورسکار کیریل سٹیٹ فلم پورسکار اور فلم فیر لائف ٹائم اچیمنٹ اوارڈ سے سمانت کی جا چکی ہیں اس کے علاوہ ورش 2013 میں انہیں پرمسری پورسکار سے بھی نواز جا چکا ہے اب بات شریدیوی سے جڑے اس رہنسے کی جس پر پردہ ابھی تک نہیں ہٹ پایا ہے سات سمندر پار ہوئی ان کی مردیو کا فروری 2018 میں ایک پاریوالک شادی میں حصہ لینے وہ UAE گئی تھی شادی تھی انیل و مونی کپور کے بہنوئی سندیپ ماروہ کے بیٹے محیط ماروہ کی شادی کے ونیو UAE کے رس ال خیمہ میں آیوجت ہر ایک کارکرم میں شری دیوی نے پریوار والوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ہی سالیا تھا وہ ہر آیوجن میں سنگیت پر تھیرکتی بھی نظر آئی تھی اس کے بعد بونی کپور تو لکھنو میں فلم پرو موشن سے سمبند ایک بیٹک میں حصہ لینے بھارت آگئے لیکن شری دیوی رس ال خیمہ سے یو ای کی رازدانی دبائی میں آ کر رکھ گئی کہا جاتا ہے کہ شری دیوی دبائی میں اپنی ایک بہن سے ملنے اور بیٹی جانوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے بھی رکھ گئی تھی کہا یہ بھی گیا کہ شری دیوی ایک بزنس چالانا آ رہی تھی جس کے لیے انہیں دبائی میں کچھ میٹنگ کرنے تھے وہ دبائی کے ایمیرات سٹاور کے ہوتل جمیرہ میں کمرہ نمبر 2201 میں رکھی تھی ہوتل کے اسی کمرے میں 24 وروری کی رات ان کی موت ہو گئی آخر کیا ہوا تھا شری دیوی کی موت کی رات کیا موت کی اس داستان کے کئی ورجن اور کئی کارن ہیں سب سے پہلے بات اس آدھکارک ریپورٹ کی جو دبائی پولیس نے جاری کی اس ریپورٹ کے مطابق سری دیوی کی موت accidental drowning یعنی درگھٹنا وست پانی میں ڈوب جانے سے ہوئی تھی ریپورٹ کے مطابق 24 فروری کی شام بونی کپور سرپرائز وزیٹ پر شری دیوی کے کمرے میں ٹوپلیکیٹ چابی کے جریعے داخل ہوئے اور شری دیوی نے خوش ہو کر ان کا سواگت کیا دونوں نے تیع کیا کہ وہ کسی ریسترہ میں چل کر کھانا کھائیں گے اور شری دیوی تیار ہونے باتھروم میں چلی گئی ریپورٹ میں دیئے بیان کے مطابق بونی کپور نے کہا کہ جب دیر تک ان کی پتنی باتھروم سے باہر نہیں نکلی تو انہوں نے کئی بار بلایا جب بیتر سے کوئی آواز نہیں آئی تو بونی کپور نے دروازہ دھکا دے کر کھولا اور شریدیوی کو باتھ ٹب میں گرا پایا انہوں نے شریدیوی کو ٹب سے باہر نکالا اور گھبرا کر اپنے دوست کو فون کیا دوست کے آنے کے بعد بونی نے ہسپتال سے سمپرک کیا اور ڈاکٹروں نے شریدیوی کو مرد خوشت کر دیا دوبائی میں چھپی ایک ویبسائٹ کے مطابق یہ کہانی پوری طرح صحیح نہیں تھی ویبسائٹ نے سوال اٹھایا کہ بونی کپور نے جب شریدیوی کو دوبا ہوا دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے ہوتل کی امرجنسی سیوہ کو کیوں نہیں بلائیا دوبائی کی میڈیا نے یہ ابھی سوال اٹھایا کہ بونی کپور کو ڈوبلیکیٹ چابی سے شریدیوی کی کمرے میں گھوشنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اور کیا دونوں کے بیچ کسی بات پر بحث بھی ہوئی تھی سوال یہ ابھی اٹھا کہ کیا وہاں کوئی تیسرا شخص بھی موجود تھا کیرل کی ایک ورش پولیس ادھکاری نے اس درگھٹنا کو سوالوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا کہ یہ ماننا اسمبو ہے کہ پانچ فوٹ سات انچ کی شریدیوی پانچ فوٹ ایک انچ کے ٹب میں ڈوب جائیں ان کا کہنا تھا کہ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب کسی نے انہیں جبرن ڈوبویا ہو ادھر ہوتل کے ایک کرمچاری نے دعوی کیا کہ مونی کپور کے دبائی آنے سے پہلے ہی شریدیوی کی موت ہو چکی تھی حالانکہ دبائی پولیس نے اس کرمچاری کا کوئی بیان نہیں لیا ممبئی کے ایک فلم میکر نے بھارت کے سپریم کورٹ میں یاچکہ کرتا کے مطابق یہ رقم دو سو چالیس کروڑ کی تھی اور اس کے لالچ میں ہی شریدیوی کی ہتھی کروائی گئی تھی حالانکہ اس یاچکہ کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا بہرحال دبائی پولیس نے شریدیوی کی فائل کلوز کر دی تو ستائیس فروری کو ان کا شو انہی لمبانی کے نیجی ویمان سے بھارت آیا اٹھائیس فروری 2018 کو ان کا انتیم سنسکار مومبئی کے ویلے پارلے کرمیٹوریم میں کر دیا گیا کئی سال بیتنے کے بعد بھی شریدیوی کی موت آج بھی ایک رہی سی ہے لیکن ان کی یادیں بھارتی تو دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں اوش بتائیے گا اگر آپ کے پاس سری دیوی سے جڑی کوئی اور جانکاری ہو تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا اب دیجئے اپنے دوست اور ہوسٹ دھیرج کو اجازت نمش کار